اسلام علیکم میں ہوں مبشر ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مبشر ام بی آر وی لوگز تو آج کی ویلوگ میں میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دینی ہے جو کہ شاید کافی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں آج گزر رہا تھا کہیں جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے آپ کو اگاہی پہہام دے ہی دوں جیسا کہ آپ کو تھم نیل اور ٹائٹل دیکھ کے پتہ چل ہی کیا ہوگا کہ میں اس کے بارے میں بات کرنے جارہوں میں اس پر کھڑا ہوں جلہ انٹرچینج کے اوپر جو کہ مطروے کا ایک حصہ ہی ہے جہاں سے یہ جو مطروے ایم ٹو لہور سے سلامباد کی طرف جاری ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آپ کو سائن بورڈ نظر آیا ہوگا جلہ انٹرچینج کا جو جلہ جلم میں ایک سٹی ہے جلہ جلم کی اس کی تحصیل ہے پرنٹ دادن خان تو ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ جو پہلے روڑ تھا وہ پیڑی خان کا جو کھڑا بھی مائن کی طرف بھی بھی جاتا تھا تو تورسٹ جو آتے تھے ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگ کھڑا مائن پہ آتے ہیں کھڑا مائن وزٹ کرنا تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ دیکھنے یہ ہے لہور سائیڈ جو کہ لہور سائیڈ کی طرف ٹوکلا گیا ہے یہیں سے آگے کہ آپ کھڑا مائن کی طرف جاتے ہیں پیڑی خان کی طرف تو یہ روڑ جو پیڑی خان سے جلم کی طرف بند رہا ہے یہ ایک سو چھوڑی سو ہیڈے کا طویل جو ہے نا یہ ایک مرلہ تھا جو کہ ایک تین سال میں کمپلیٹ ہونا تھا ابھی انہوں نے جو ہے اس کو تین جگہ پر دیوائیڈ کر دیا ہے لیکن للا سے پیڑی خان پندادن خان اور پھر پندادن خان سے آگے جلال پر اور پھر آگے جلال پر سے جو ہے نا وہ جلم تو ابھی یہ پندادن خان کا جو خیز ون تھا یا تو جو بھی یہ ابھی کمپلیٹ ہونے کے قریب ہی ہے یہ دیکھ لیں اور بہت بھی پیارا جو ہے یہ روڑ باندھ رہا ہے یہ ون وے ہے روڑ جو کہ پندادن خان سے جلم تک یہ دلپور سے دسی طرح کا ہے لیکن یہاں پہ زیادہ جو مشکلات آتی ہی لوگوں کو وہ دوری روڑتے جو باہر سے آتے تھے تو وہ یہ روڑ دیکھ کے بہت زیادہ سردہ ہوتے تھے اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ یہ دیکھ لیں ابھی اس کے کام روڑ سے جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جل جی اپنے تکمیل تک پہنچ جائے گا جی اپنے تک پہنچ جائے گا جی اپنے تک پہنچ جائے گا